من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يضلل فلا ها دیلہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ تعالی وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعة ضلالا وکل ضلالة في النار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات السالحات خیرن عند ربکا ثوابا و خیرن عملا مختصر حمد و صلات و بعد لفظ عورت عربیدہ ایک لفظ ہے جیدہ مانا ہے چھپی ہوئی چیز اور اس لفظی چار حروف این ہے واو ہے راہ ہے اور تاہ ہے این تمرات عورت دی عزت اینڈ کے لوگ عورت دا دوسرا نام ہی عزت ہے واو تمرات عورت دا وقار جس معاشرے جندر عورت با وقار ہوئے گی وہ معاشرہ بھی با وقار ہوئے گا تیسرے نمبر تہہر راہ رات و مراد رشتہ داری کسے بھی دو خاندانہ دے درمیان جدوں بھی تعلق بڑھ دا ہے تے وہ رشتہ داری تے بڑھ دا ہے تے رشتہ عورت تے ذریعے جوڑ دا ہے عورت ارطا تو مراد تربیت ایک عورت دی تربیت ایک عورت دی تربیت نہیں بلکہ ایک پورے خاندان دی تربیت قرآنِ قریم اندر لفظِ ان نساء پچیس بار استعمال ہوئے ہیں اور لفظِ الرجال صرف سات مرتبہ ایتھویں اندادہ کر لو کہ اسلام نے عورت نو کتنا مقدم رکھے ہیں اور پورے قرآنِ پاک اندر مردان دے نا دی کوئی صورت نہیں قرآنِ قریم اندر کوئی صورت سورہِ الرجال دے نامتے موجود نہیں ہے لیکن قرآنِ پاک اندر صورت ان نساء موجود ہے اللہ پاک نے عورتان دے نا دی پوری ایک صورت نادل فرمائی اور جمع عورت دے حروف چار نے ایم سورہِ ان نساء دا نمبر بھی چار ہے کوئی جاہل ہوئے گا یا دینی اسلام تو او بد نصیب متنفر ہوئے گا جڑا ایک گل کہہ گا کہ اسلام نے عورت نو عزت نہیں دیتی ورنہ اسلام نو جانن والا بندہ اے گل کہہ ہی نہیں سکتا پہنے مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے ہاں جنو پتہ ہی نہیں اوہ وکری گل جو میں زیاؤلحق دے دور اندر نا پارلیمنٹ اندر خواتین نے احتجاج کی تا اور کہنے لگیاں کہ اسلام نے ساٹے نل غیر انصافی کی تی ہے معاذ اللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جن نے عورت نو کا عزت دیتی ہے مرد نو زیادہ دیتی ہے پارلیمنٹ اندر بیٹھے علماء نے آکھا ہے دی کوئی دلیل بھی تے دیو نا دلیل دیتی گئی کہ جڑی عورت اوڈی دیت پنجاہ ہونٹھنے تجڑا مرد اوڈی دیت سو ہونٹھنے گالوی ہے انجے مسئلہ شریعتہ مرد کی دیت سو ہونٹھ ہے عورت کی دیت پچاس ہونٹھ ہے ہونٹھا عورت دا خون ایدہ مطلبے کا ٹکیمتی ہویا تے مرد دا خون زیادہ قیمتی ہویا اسلام نے تے غیر انصافی کی تیسا دینا پورے پارلیمنٹ اندر سختہ چھا گیا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا عورتہ انجواب دے لیکن اس وقت پارلیمنٹ اندر ایک مرد قلندر موجود سی میرے استاد محترم ستارہ ایمتیاز صحابقہ میں نے حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ پھر جو موجود ساں مائک تھی آئے اور فرما دے نے بی بیو پھر میں دیما جواب توانو منعقت اے تو وڑے وڑے کلگیاں نے مولوی چپکی تھی بیٹھے رہے فرمایا کلگیاں نے چھڑو جواب دیما میں دیو جواب مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مرد دی دیئے تے ساؤں اونٹ عورت دی دیئے تے پنجاں اونٹ فرد کرو مثال دے طور تے اگر میں قتل ہوا تے میری دیئت ملے گی میری بیوی نوں تے جے میری بیوی قتل ہوئے تے او دی دیئت ملے گی مہنو ہوندہ سوہ پلا بہتے اونٹ کنو لبے میری دیئت ساؤں اونٹے تے میری بیوی نوں ساؤں اونٹ لابدے پہنے تے جے بیوی قتل ہوئے تے او دی دیئت پنجاں اونٹنے وہ مرد نوں لابدے پہنے نفیجتے عورتانے مرد کی تھونے حضرت لکوی رحمت اللہ علیہ دا ایک ایسا جواب سی کہ جنہیں قیامت تک عورتانوں چپ کروا چھڑے تو بات یہ ہے کسی کو سمجھ نہ آئے اسلام کی تو الگ بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو جاننے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ غیر انصافی کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا دلچہ نفرت تو بے اسلام دی تے وکری گالے یا اونجی جہا لوے پتہ ہی نہ ہوئے اللہ پاک نے عورت نوں بڑیان عزتہ دیتی ہیں جی میں لفظ عورت دے حروف چار نے میں عورت دے روپ بھی چار نے عورت پہلے بیٹی ان دیئے پھر عورت بہن ان دیئے پھر عورت بیوی ان دیئے پھر عورت ماں ان دیئے اور اللہ پاک نے انہ چارہ روپاں دی اندر عورت لئی جنت واجب رکھی چارے روپ جنت بڑھائے کس طرح ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں قد تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری گورت ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ باقتنہ دل ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا لِللہ 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 پیدا کردے ہوئے جا کے درختان تے بندہ تاگے بن لبے پہمیں کبرتے کھلو کیا کے لیلہ ککڑتے دے دے پتر پہمیں جلیاں پاکی آ کے بابا شاج محال پتر دے دے رتا لال پہمیں جڑے مرضی دربارتے جائے پہمیں جڑی مرضی سرکار کڑ جائے پہمیں کبران تو مٹی چوک کے خاکے شفاہ سمجھ کے کھاندار ہے سو رنگی کو گلے جر رب نہ تیڑا چاوے دنیا دا کوئی بندہ اولاد دے سکتا لاہور والے بدرگلی گھج بیری تین شادیاں کین پہلی چو بھی کوئی اولاد نہیں دوچی تو بھی کوئی نہیں دیچی تو بھی کوئی نہیں آج جڑے لوگ جا کے ہوتھے تی پتر مانگ دے لیں اللہ دا پیغام ہے وہ تسی اے دے پڑو مانگ دی ہو اے دے پڑتے آپ اولاد کوئی نہیں سی کیونکہ اولاد دا دینا اللہ دے ولیاں دے اختیار امدر نہیں کے دے اختیار امدر ہے اللہ اللہ دینیاں دے بے پتے دے بے اس دی رضا دینیاں دے بے پتے دے بے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پچھ دا قرآن واقعات دسے کھول کھولنے ساری اختیار میرے اللہ کھولنے آج جو بندے آتو رابو ولو ناتا توڑیاں آج جو بندے آتو رابو ولو ناتا توڑیاں اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیاں اکھاں بے چمو تھی جڑ گول گولنے ساری اختیار میرے اللہ کھولنے فرمایا اللہ کی ملک سماواتی والا عرض یا خلو بما یا شاو دو گنا سمجھائیاں سیت ویچوں پہلی گھر تے سمجھائی پینیاں دے وے تے راب دے وے پتر دے وے تے راب دے وے ملا جلا کے دے وے تے راب دے وے کچھ نہ دے وے تے اودیاں مردیاں حضرت ابراہیم پیغمدر نو پچاسی بریاں باد دے وے اودی مردی حضرت زکریہ پیغمدر نو چٹے وانا تو باد دے وے اودی مردی مریم منگئی نہ بین مگیوں دے دے وے اودی مردی اودیاں مردیاں لے گے اللہ اللہ ایک تے مسئلہ سمجھایا کہ راب تو علاوہ کوئی دے سکتا مولانا شہو پری رحمت اللہ علیہ فرمائے کر سانو ہے اوہ جے راب تو علاوہ کوئی اور دے سکتا اندھا تے جڑے دین والے نے نہ وابیاں کارکانی کڑی بھی نہیں سی جمن دے تے دین والی ذات راب دیئے تاں اللہ دے فضل نے وابیاں کعبہ اللہ پاک نے وابیاں دے کراں تے لینہ لائی آئی ہیں حضرت مولانا کاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اٹھائی بچے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا ہاں تے نواز چیمہ صاحب اٹھاراں بچے ماشا لہاں اللہ کو اکبر اللہ اے تھوڑی جی پرانی رپورٹ ہے تازہ دا میں نے نہیں پتا ہاں اللہ 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 توجہ کرنا غدراب تے زیوکار گوھر کردے جانا داراو پیدا دے مسئلہ سمجھایاو اولاد رب دیندہ اس حیث بچوں تے دوسری گال کیڑی سمجھایاو اللہ فرما دینے یا غابو لے میں یا شاہ اناسا اللہ جنوں چاوے بیٹیاں ادا کرے تے جنوں چاوے بیٹے ادا کرے یعنی اللہ پاک نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا ہے تے بیٹیاں دا ذکر بعد اندر کیتا ہے حضرت اللہ مہ ابن قیم رحمہ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو زمانہ جاہلیت اندر بیٹیاں نوں آخر کیتا جاندہ اللہ پاک نے بیٹیاں نوں مقدم کر دیتا زمانہ جاکلیت اندر بیٹیاں نوں زحمت سمجھیا جاندہ اللہ نے بیٹیاں نوں رحمت بنا چھڑے آئے اللہ کو اکبر دوسرا یہ سورہ شورہ پڑھئے اور سنینے دوسرا مقام اللہ دیکھ رامدہ سورہ ایک کا حف لگا پڑھا اللہ فرما دینے علمالو والبنون زینت اللہ حیات دنیا والباقیات السالحات خیرن عند رب کا سواب و خیرن عملا حرما یا کائنات دے لوگو حل مالو مال والبنون بیٹے زینت اللہ حیات دنیا اے دنیا دی زینت نے اے دنیا دا معلومت آئے اے دنیا دی خوبصورت یہ والباقیات اے دنیا دا معلومت آئے بیٹے یہی تھے کام مام دینے فرمایا حد تا یا متنا اے دنیا دی خواہ شاب دا خیال کر دا ہے مارتے دم تک اے دنیا دے دکھ اندر سانجی بن جان دا ہے میرے نبی فرما دے نے کل قیامت والے در اے میرے نار اے جو جڑیاں خوئے گا جمعیہ دو اگلیاں جڑیاں نے تے میں پانتوں پکڑ کر کنوں جنت اتنا لے کے جاں مانگا اللہ خو اکبر اللہ دو بیٹیاں پا دیا جس نے دو بیٹیاں پا دیا جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے عالی رتبے پا گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بے ملے بدار نمد لوگو پیرا موتی ہیں انمول لوگو ہو طاہر مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پا دیا جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ خو اکبر اللہ خال کے گئے ناپدہ قرآن سڑئے فرما یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والأرض یا خلق ما یشاء یخب لمن یشاء انسا ویهب لمن یشاء الزکور او یدفجہم زکرانا و اناسا ویجعل من یشاء و عقیمت انہو علیم القدیر اللہ خو اکبر اللہ تیسرا مقام اللہ دے گرامدہ اے سورہ انہا لگا پڑا نا اللہ رب دو رزت برما دنے وائدہ پشیرہ آہادو ہم بے لنسا جدو نانو پرانیاں گلان زمانہ جہلیتیاں گلان عرض دو دمانے جالی عبد اندر پتہ لگ دا نہ کے میرے کھار اندر بیٹی پیدا ہو گئے زدہ باج ہو ہو مسوعدہ چہرے دہ رنگو بدل جاندہ زدہ باج ہو ہو مسوعدہ چہرے تے باران باج جاندہ زدہ باج ہو ہو مسوعدہ چڑا کارا تھو ہو جاندہ زدہ باج ہو ہو مسوعدہ بندہ پریشان ہو جاندہ لوکاں کrambleو لوکدا پھردہ کوئی این آنکھے کے تیب دیکھا رمدر پیدا ہو گئی ہے یہ زمانہ جہلیتیاں گلانے اللہ اکبر اللہ لیکن یارو زمانہ پھر جہالت وال قریہ جا رہے ہے جنہیں میاں والی دیکھ سفاق باپ نے سات سال دیا اپنی معصوم دیکھی رہے سینے جن اندر سات دنوں دی معصوم بچی رہے سینے جن در پانچ فیر مار جتنے پانچ فیر لگا دیتے سینے دی اندر اوے میں اس سفاق باپ نو پچھنا چانا ماں اوہ میں نو ایک گالتے دس اوہ تو بستر تی عورت پسند کرنا ہے گودوے چا عورت پسند کیوں نہیں کرنا بستر تی چانا ہے کیا عورت ہووے تے گود چانا ہے عورت نہ ہووے ایک ہی تماشا ہے عورت کے ایک روپ کو مامتے ہو دوسرے روپ کا ہی انکار کیوں کرتے ہو ہر بندہ چاندہ میرے بستر تے عورت ہووے تے گودوے چا عورت نہ ہووے گوداریاں کون پالے عورت کا بی والا روپ تو پسند کرتے ہو عورت کا بیٹی والا روپ پسند کیوں نہیں کرتے ہو اوہ بھی رحمت ہے اے بھی رحمت ہے اوہ بھی برکت ہے اے بھی برکت ہے اوہ بھی جنت ہے اے بھی جنت ہے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خلدر آپ تے زیوہ کار غور کر دے جانا بہتا نہیں کوئی تماشا ہی چل گیا ایس او درو جناب میاڑی آڑا جے روڑا مکیاں نہیں تکیں دے کراچی جیو ایک بدبخت نے اپنی بیٹی دا گڑھائی کٹ دیتا ہے ایک کی تماشا چل پہ ہے ایک کی ظلم چل پہ آئے ایک اندر زمانہ چل رہی ہے ایک کہرے ڈگر تے لوگ چل دے پہنے اور دعا کرو اللہ پاکے انہوں سمجھتا فرمائے اور تسی غیر مسلمانوں کی میں سے ہی دینا چاہدے کی دسنا چاہدے ہو تا ہی تے سانو من پر آپ تے کھلو کہ افتا ہو گیا سانو بیان کر دیا بیٹی دی شان اسی داستے پہیا اور تو آٹی تو آٹی جڑے تو آٹی وجہ تو جڑی کار کا مڑیا نے اسی نام دے پھرنے ہیں لوگ کا انہوں داستے پھرنے ہیں ایک دو اگر گاند مارن والے نے ایک دو اگر بیٹی دا قتل کرن والے نے تے غیر مسلمان اے نا سمجھ دی آجے کسی بیٹی انہوں پیار کرن والے نہیں اے سارے بیٹی انہوں پیار کرن والے بیٹے کیوں آجے ایک دو بچو باد بخت لے ہو کتے نہیں ہوں دے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار غور کردے جانا درہ اللہ بیٹیاں دا پلا کرم دی توفیق عطا کر اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار غور کردے جانا درہ میں جنا باتا دا زگر پیار کرنا درہ محبت نڑ پیار نڑ دے بیٹی دا پیدا جناب اور اب دا پیدا روپ بیٹی ہے کہ دوسرا اور عبدہ روپ گیڑائے دوسرا عبدہ روپ بہن والا اللہ اکبر اللہ میں قربام جاما یہ بھی جنت ہے نبی کریم علیہ السلام تو اس نام نے برمایا میرے آقا فرما اب دینے مانا عالی اخت ہی نے او سلاسہ اخ باتن فرمایا جڑا بمدہ اپنیاں تو بہنا دی تربیت کردائینا تو بہنا دا خیال کردائی اینج بیتے ہوئی جاندائے نا زمانے دے حواد ساتھ نے موتہ ہوتیانے نا دنیاں تیاندیاں بہاریاں نے دنیاں تو جاندیاں کوئی بہاریاں نہیں دنیاں تیاندی نمبریں گے دنیاں تو جاندی کوئی نمبریں گے نہیں پہلے باپ آیا پھر ایک بیٹا آیا پھر بیٹی آئی پھر بیٹا اے نمبر نے نا پھر دنیاں تو جاندہ کوئی نمبر نہیں کدھی کدھییں یہ بھی ہندہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اتان فرما دینے میرے والد مطرم شہید ہو گئے عبداللہ تو میرے والد مطرم چھے پیٹیاں چھٹ گئے چھے پیناں چھٹ گئے تو سرتے کرتا بھی بڑا میرے باپ دے سرتے میں بڑا پریشان ہو یار میں کیوں ادا کرنا ہو پھر میں جناب ادا کر امدیاں تیاریاں کر دا رہا ہو ایک سفر ویچ گہنا ہو پھر سفر ویچ میں اپنے اوٹھتے بیٹھا ہوں سارا کافلہ کے لنگے ہیں دیکھا اب جناب میرا اوٹھ پیچھے رہ گیا ہے نبی کے کریم فرما دینے جابر خیر ہو بے تیرا اوٹھ بڑا جناب اہری تردہ پیاب جا کی ہے ماں بوپا میری سواری تھاک گئی ہے میرا اوٹھ ہو گئی تھاک گیا ہے میرے پل چلے آئی نہیں جاندہ میرے آقا فرما دینے لیا میں نوبا گاں پھڑا نہ میں ٹرائی کارنا ماؤ میرے پیغمدر نے سواری گیاں مارا پکڑیاں اللہ دے پیغمدر نے تھوڑا جا دبکایا تیادرہ تیجابر فرما دینے میری سواری سارے آن تو اگے لنگ گئی ہے اے کیوں نہ اگے لنگے میرے نبی دا اتھ لگ جائے اللہ پاک نے رحمت رکھی ہے اللہ پاک نے برکت رکھی ہے اللہ پاک نے میرے نبی دے بطنوں سراپہ برکت بنایا سراپہ نور بنایا سراپہ رحمت بنایا اور فیصلہ با دیا میں نے اندکین دے بچپندی اندر میرا پیغمدر حریمہ سادیہ دی سواری تے سواری کرے اے سواری سب تو اگے لنگ جائے میرا نبی حضرت تے جابر دی سواری اتھ لکائے اے سواری سب تو اگے لنگ جائے اے ہجرت دی رات میرا پیغمدر جناب سدیق تے سواری کرے سدیق ساری دنیا تو اگے لنگ جائے اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جامان توجہ کرنا درہ تے کلیے تھے بس نہیں میراج دی رات میرا پیغمبر براغ تے چڑے آقا فرما دے نے میں جدو براغ تے سواری کی تھی برا کے دی تید نصدیے فرمایا جتھے میری نظر دی انتہا اندھی سی اوٹھے ہو سواری دا قدم پہنچانا اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جامان بے میرے پیغمبر دیاں برکتا ہوں اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جامان سواری صاحب تو اگی نکل گئی میرا آج والی رات نو میرے نبی کریم علی صلات و السلام والی اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جامان تہائی تھی اللہ والا کی ڈا پیارا جملہ بول دائیں اللہ خو سوالک نبی خدا دے باد باد کے شان والے حق سادے بچ مدنگے ستران بنان والے پرمدنی براک والا تین وکے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینو اور روز جزا ملے گا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا حضراب تے زیبہ کارگار کر دے جانا دراؤ میں جنا باپ تاندہ زکر پیا کرنا حضراب تے جابر فرما دینے میری صباری بڑی تینجل لگ پئی تے نبی پاک فرما دینے جابر ہے اوٹھ ویچڑ نہیں میں کھا دی ویچڑ نہیں یا رسول اللہ صلت فرمایا کنے پیسے لینے میں کھا دینے لینے فرمایا جنے پیسے تو لا دیتے وہ نے پیسے آنچہ تیرا میرا سعودہ تیہ ہو گیا ہے لیا اوٹھ میں نو دے دے تے سیدنا درکھتے جابر کر دینے معبوب میں یوں مدینے تاک جاہا لیندے ہو مدینے جا کے میں تو انو واپس کر دیا گا تا ڈا اوٹھ فرمایا ٹھیک ہے ممی تنو مدینے پیسے دے دیا گا ٹھیک ہے لا دے معبوب پیغمبر تے سوڑے آن میں نو جادب دے دیو سواری آن بڑی تید ہو گئی ہے میری میں نو جادب دے دیو میں ساریاں تو پہلے کرے جانا چاہنا اور میں خیر ہوئے ساریاں تو پہلے روڑا کیے سوڑے آن میں بیعہ کر لے ہیں میں شادی کر لئیے نبی پاک فرما مدینے جابرے کباری لڑکی نل کیتی ہو یا کسے بیوہ عورت نل شادی کیتی ہے معبوبہ میں بیوہ عورت نل نکاح کیتا ہے میرے آقا فرما دے دیو تو کباری لڑکی نل شادی کر لئی دا معبوبہ میں تاں کباری لڑکی نل شادی نے کی تی میرے کھار گے چھے سات میریاں بہنانے نا کباری ایک لڑکی ہو رواجان دے بلدہ داؤنا دی تربیت فرق پہ جان دا میں اپنیاں بہنان دے خاطر قربانی دیتی ہے اپنیاں بہنان دے خاطرے اپنے جذبہ اپنوں پیچھے رکھی ہے دیتاں میں بیوہ عورت نل نکاح کر لیا ہے بیوہ عورت میں چور عورت ہوں دیئے نا تربیت کرنا جان دیئے میں اکھا میرا میری میرا بیابی ہو جائے گا دنیاں پہنا دی تربیت ہی ہو جائے گی میرے آقا فرما دے دی جابر بڑا چنگا کم کی تائی رات گدری صبح جناب جابر فرما دے دی میں اوٹھ لے کر کی آیا اللہ دے نبی مسجد نفید دروہ دے وچ میں مل گئے میرے آقا فرما دے دنے جابر آ گئے جی معبوب آ گئے سواری کی تے ہوئے معبوبہ ہو بن کے آیاں ما حضرت نبی پاک فرما دے دنے میرے آقا فرما دے دنے بلال اے نینے پیسے جابر نو دے دیو نا حضرت بلال گئے پیسے ریکے آئے حضرت جابر نو پڑا پکڑا دیتے حضرت جابر فرما دے دنے دنوں دینار سننا میں کپڑے جبا کے دنے کپڑا پیشاں ماریا حضرت جابر یا جاندہ تے پیچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد ماری میرے آقا فرما دنے جابر رہنا آنا یار گال سننا جی اللہ دے معبوب پیغمبر کی حکم ہے فرمایا جابر تو اپنیاں پیناتا پلا کرنا ہے اسی تیرا پلا کرنا چانے آ معبوبہ گال کیے فرمایا دنار بھی لے جا تینار بھی لے جا تُو اپنیاں پہناندہ بلا کرے اسی تیرا پلا کیوں نہ کریے تُو اپنیاں دنے دا خیال کرے اسی تیرا خیال کیوں نہ کریے اپنیاں پہناندی قدر کریا کر اپنیاں پہناندی عدت کریا کر میں ننو خبران ملتیا رہی دیا نے میں نو فون آندے رہی دے نے اور میں نو پتا لگ دا رہی دائے کہ отдел مباحد پر آ لے اینج دے مباہد پر آنے جڑے پکے مباہد پکے نمازی نے تے پکے پہننا رسیوں نے مرن جیمن مکایا ہویا ہے اس گلتو کہ فلان جگہ تے کھ دکان سی پہننے مینوں نے جیتی لہذا میرا تے میری پہندا مرن جیمن ختم ہے اور کئی اینج دے بھی میں نمازی بیکھینے جڑی گڑی چو لنگ کے نماز پر مسجد جاندہ ہے اس گڑی میں تے پہندا کارے راپ دے کار پانچ ٹیم جاندہ ہے تے پہن دے کار گیا نو پانچ سال ہو گیا یہ دے دیل سخت نہیں ہونے چاہی دے یار یہ دے دیل سخت نہ بڑھاؤ ہی در بیکھو نا حواظن دے جناب مار کے تو نبی پاک واپس آئے تے نبی پاک دے یارام چاند قیدی گرفتار کر لیں تے چاند قیدی گرفتار کر کے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے کور لے کے آئے چابہ کہ دے نا انا کے دیےن بیچے کورو تو ہوئے واقع میں نے محمد نو منا دے میں نے محمد نو منا دے می نے محمد نو منا دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نا کو گال نا کو بات سدہ ہی نا نہیں جادیے بڑاؤنے سانو تانکی تاں بار بار آکھے اسی آنکھ یہ تو گالہ کاری کینہ کے نہیں پہلے مڑاؤو پھر ساریاں گلہ نبی کریم علیہ السلام دے خدمت امدر صاحب آدھ روئے معبوب ایک بی بی زیتی پہی کھڑو تیہ دیکھیں دیئے بین محمد نمیڑا دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دے نے لے کے آو ناؤ اینڈی کار کہ میرے نبی پاک دے سامنے اس بی بی نو کھڑا کر دیتا کیا ہے تے میرے نبی دے چیرے تے نظر پا کے بی بی ڈی کا مار کیا رون لگ پہی اکھاں چون جو ٹکن لگ پہ تے نبی کریم فرما دے نے بی بی رون دی وجہ کیے ہدھ کر دیئے معبوب میں کیوں نہ رو ہاں آج پچھ بن جا سالہ تو باہ دا پڑے بیر دا مکڑا بیکھے آئے آج پچھ بن جا سالہ تو باہ دا پڑے بیر دا مکڑا بیکھے آئے میں نو پچانو نہوں میں کونہ بیر محمد میں تو آڈی پین شیماما تے میرے نبی دیاں کھانٹو لپینیاں میرے نبی دیاں کھانچو آنسو نکڑائے ہے کو فیصلہ باب دا جبان ہے جڑا جے گھر سن لبے تے جماں بڑھ کے کرے جا گیا اپنی پہندہ بوا کھڑکاوے تے آکھیں نہیں میرے یہ بینہ میں پانچ سال تو تیرنا نرادہ ہو آج میں نو پتہ لگائے نبی کریم اپنیاں پہندہ پلا کرنوالے تے آج میں تیرے بوئے تے تیرا پلا کرنایاں میرے نبی دیاں کھانٹو لپینیاں تے میری آقا نے اپنے کمدیاں تے کر کے کملی نو چھکیاو تے میرے نبی نے تھلے وہ شادی تھی فیصلہ باب دیاو میں کائناتے سوفے قربان کر چھڑاو اور میں کائناتے تخت قربان کر چھڑاو اور میں کائناتے ہی رہتے جباہ رہتے جڑیوے تخت لکھا تے کرونا پڑے ماں بوٹی کملی پاک تو قربان کر دے ماں میرے نبی نے تھلے وہ شادی ہے آقا فرما دے نہیں تے بیجا میرے یہ بہناں نیشی ماں ایزت گملی ہوتے بیجاو نیشی ماں ایز میری چادر ہوتے بیجاو اللہ خو اکبر اندھا میں قربان جاماو با سابا کیا سونیاں اس جب در دی شان بڑی یہ تے میری آقا فرما دے نہیں جدر پہ بہم دے ہو محمد دی پہن بھی تے میں کو تے میری بہنیں میری بہم دا بھی بڑا مقام ناں ہاں میری یہ بہن آنکے میں آنا ہویا اللہ اللہ بیر محمد ہے اے تیرے سبائیاں نے میرے قبیدے دے کچھ بندے گرفتار کر لے لے میرے آقا فرما دے نہیں نہیں میرے یہ بہن آدھ لے انہیں چھاڑ دیتے سارے کہیں تھی انہیں ریا کر دیتے سارے کہیں تھی تے میرے آقا سا بول مو کر کے فرما دے لے صحابیوں میں کے جدو بھی چھٹے نے تے تونوں پوچھ کے چھٹیا کرنا ماں آج تو آٹھ میں مشوراتاں نہیں کیتا آج محمدی بہم دا مام لائے آج میری بہم دا مام لائے تے میرے نبی نے کئی پیڑا بکریاں دے گیاں میرے نبی نے کئی درم و دنار دے کے اپنی بہنوں کلایا دنار فرمایا نہیں میرے یہ بہنیں اے لے جا ساد و سمان جدو مک جائے آج جامی تیرا بھی رتے نوحور دے چھٹے گا جدو مک جائے آج جامی تیرا پراتے نوحور تاں کر دے گا فیصلہ با دیا پھر میرے نبی دیرزائی بہنیں اے سکی میرے پیغمدر دی بہن نہیں پھر میرے نبی دیرزائی بہنیں میرے نبی نے اپنی رزائی بہم دا قدر کیتا ہے آج کئی ہیں جدے ظالم نے جڑے اپنیاں پہنان دا حق کھا دی ویں ٹھیلے اپنیاں پہنان دیا زمینہ تے قبضے کی دی ویں ٹھیلے نہ آج جدے ظلم کریا کر اپنیاں پہنان دے زیاد دینا کریا کر میرے نبی نے اپنی رزائی بہم دا قدر کر کے دا سکتا ہے کہ پہنان دا مقام کی ڈا اوچائے پہنان دا مقام کی ڈا بھولا دے میرے آقا فروان دے جڑا بندہ اپنیاں دو بینہ دی تربیت کرے یا تین بینہ دی تربیت کرے حتا کہ عمر جان یا متنا عمر دے دامتہ کے فرمایاؤ میرے ناڑے دونگلہ دیتران جڑیا ہوئے گا جنتی اندر میرے ناڑ جائے گا حتیٰ خوات برندہ میں قربان جاما اللہ سانو اپنیاں پہنان دا پدا کرم دی توفیق عطا فرمائے کیوں بھی کی خیالِ نمازیوں اور کی خیالِ وعبیوتِ مباہدوں اے مانا نہیں مباہدوں اندہ کے بندہ دیلی سخت کر لوے اے مانا نہیں کہ تُو تنابتہ جٹ ہے مسجدہ کنڈا کھولنا ہے جو مرضی کر دا پھر ہے نہیں حقوق اللہ بھی ضروری نہیں حقوق اللہ بھی ضروری نہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دارا اور عبدہ تیسرا روپ کیڑا ہے حضراب دے دیوکار اور عبدہ تیسرا روپ بیوی بالا اللہ 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 پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر بیوی نو کیڑا مقام دیتا ہے اللہ برما دینے ہنہ لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ ہنہ فرمایا کائنات دے لوگو بیوی بندے دا خامدہ لباس ہے خامدہ اپنی بیوی دا لباس ہے وہ ہوتے راج جناب چھپان والی ہے یہ ہوتے راج چھپان والا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما فر میرے پیغندر نے کیا کہا ہے آقا فرما دنے اد دنیا کلو ہاں مطا اد دنیا کلو ہاں مطا ساری دنیا سازو سمانے و خیرو مطائی دنیا حال مرا تو سالحا فرمایا دنیا دا بہترین مال نیک عورتیں دنیا دا بہترین مال نیک بیوی یہ اللہ کو اکبر دا میں قربان جاما حالدہ میریاں ماما بینا آیا ہویا میں اپنیاں ماما بینا نو پیغام دے مانگا بی بی دا قردار سکھنا اے تے ماں خدیجہ کڑو سکھلاؤ بی بی دا قردار سکھنا اے تے ماں فاطمہ کڑو سکھلاؤ ماں خدیجہ میرے نبی دیو بیوی ہے اوہ وفادار بی بی میرے پیغندر جی میرے پیغندر بیٹھیاں بیٹھیاں روہو پہندے سیدہ بخاری بے چاند آئے ایک دن اللہ دے پیغمدر کرے بیٹھے ونے نا تے سیدہ ختیجہ دی پہمدر واضح تھی آئی نا ونے آباد لگائی نا تے میرے آقا فرماں دینے اے عورت دی آباد تے میری ختیجہ دی آباد نر مر دیئے ماشا کے دیاں نے سونیاں تے ختیجہ دی بہن آئیے نا تے میرے نبی دیاں کاندھو لپنیاں میرے نبی رو پہ یا سیدہ شاردہ کر دی آنے محبوبہ ہار پیڑے ختیجہ ختیجہ کر دے رہے دے ہو وجہ کیے میرے آقا فرماں دینے آئیشہ گر لے بے ختیجہ وہ میری وفادار بیوی ہے جدہ مکہ دے لوگ میں نو پرا کھیا کر دی سان ختیجہ میری یا طریفہ کریا کر دی سی جدہ لوگ اپنا مال میرے کلو لکایا کر دی سان ختیجہ اپنا مال قربان کریا کر دی سی آئیشہ میں سارا تے نکلنا اللہ بھی تو ہی دواستے کسے نے ڈنڈا مارنا کسے نے پتھر مارنا کسے نے اُتھے اوجھ لیاں سوچ لینیاں تے شام میں زخمان چوروں کے کارت تونچنا ختیجہ نے میرے زخماتے اینج محبتیاں پٹیاں کرنیاں کہ میرے سارے غام دور ہو جانے میرے سارے پریشانیاں دور ہو جانیاں اللہ کو اکبر اللہ فیصلہ پا دیو کائنات کا بہترین لب وہ ہے جو میعہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے کائنات کا بہترین پیار وہ ہے جو میعہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے کائنات کا بہترین محبت کا انداد وہ ہے جو میعہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے زمانہ بڑا جیب ہو گیا ہے میعہ بیوی صحیح رہی دے اور تیرہ نمری دے ون ٹو فائیب دے بٹھا کے کڑی کٹ کے لے جائے تے لاوے میاں بی بی آپ پر تلک آس آئیوں نا تے کڑی نو رانمری دی ہے تے کڑی نو ون ٹو فائف تے بٹھا کے کالجوں پر جا کے لے جانا ایس کریم کھوانا یہ لاوے عجیب بات ہے ہائے 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 اللہ 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 تمجھو کرنا دارا غور کر دے جانا میں جنہا باتاں دا زکر اوہ میں پہلے بھی ذکر کی تاج بھی کہاں گا کوئی بندہ کسے بندے دے موتے تریف کرے نجاہ دے منع فرمایا ہے لیکن اگر بیوی اپنے خامد دے موتے ہو دی تریف کر دے بھی ارشاندہ رب راضی ہو جاتا ہے سیئل بخاری جنہی آدھا ماں ختیجہ تریف کر دیا نے میرے نبی دیا انکا لتسل الرحمہ وتحمل القلہ وتقصب المعبود وتقری زیب وتعین والا نوائے بالحق میرے نبی دیاں تریفہ ہو رہی ہیں موتے ہو رہی ہیں اللہ سانو ساڑھیاں بیوییاں نوی توفیق دے کہاں موقع بڑا ہے او کی کہنے نے بھی خامد انہی بار گئے تیجہ تو واپس ہے انہیں آکھا بڑا جمور گورمیٹ دا بھوڑ بڑا سیٹے خیر ہوئے انہیں آکھا تسیہ ٹور گئے تیجہ جان تو بعد ایک بندہ زبین و آسمان دے درمیان اندر اڑیا جائے کیا آپ پرواد انہیں آکھا ہو تو انہوں بیکھیا سی میں تک کہیں ٹا بہتی رہی اوہ غورنال بیکھنا سی اوہ میں ہی ساں تو آئی بھنگا بھنگا اڑ دا بھی آس ناڑی بدلے خامد دی تریف نہ موہ ہو جائے اور رہی دیکھون دی کسرہ ہونا بی بیاں نے کار دی تیجہ میرا جسا میری مرضی آلیاں آگئی ہیں اے نہ آکے اور بی بیاں سرے چڑھا دیتا اللہ اللہ لیکن میری یو بینوں میں تو انہوں پچھنا چانا نا اے نہ لیبرلانٹیاں دے چانسے دیوے چاندی لوڑ کوئی نہیں یہ صرف چانسا جے اے دروں گا لے دروں کار لوگا نہیں دروں پھڑوں دروں پھڑوں گا لے کوئی عورت کی آدادی عورت کی آدادی اچھا میں نوے ایک گالتے دس ہونا کرے خامد دنو چاہ بنا کے دینا ہو گئی گولامی اپنے اپنے جناب اپنے افسر صاحب نو پچھنا آپ چینے کتنی لیں گے آپ کے لئے پتی کتنی ڈالوں اے کیے اے ازادی ہے اے ازادی ہے خامد نو کہنا خامد نو خامد آکے کھانا گرم کر دے وہ نو گرم کر کے دینا غلامی ہے تو اٹھے اٹھے دے جا آدویج بزنس میں نو پچھنا آپ کیا لیں گے آپ کیا لیں گے آپ چکن لیں گے آپ بیف لیں گے آپ کیا کھائیں گے او کیوں ازادی ہے کرے خامد کیا دے میں تھکیا ٹٹیا میرے سیر نو تیل لا دے اے میرا سیر جناب مالش کر دے اے غلامی ہے تو مساج سینٹر کھولنا کیڑی ازادی مساج سینٹر کھولنا اے کتون دا سولے اے صرف چانسا ہے میری یو بہنو اے کانا ایدھرو بھڑ لو ایدھرو بھڑ لو گالی کوئی اے صرف تانو صرف تانو اسلام تا دور کرم دا متنافر کرم دا طریقہ ہے مسجد عائشہ میں آنے والی میری ماں و بہنوں پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اپنے بیٹی اور بھائی کا یہ لبرل آنٹیاں یہ اور ملک سے آنے والے تھنڈوں کے ساتھ آپ آپ کی تحذیب اور آپ کی تربیت کو کھونا چاہتی ہیں اے نا دہتے مشہ نہیں کوئی ہو رہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا داراو تے ناڑیا اور تمہارچ نکڑیا پیچھے جے تے ساڑے بیلیاں پتہ نہیں یا تا میری سوچ جیوے اے بڑی کوشش کی تھی ساڑے ساڑی جماعب دے لوگاں میں باقیاں میں اچھا کیتا کہ عورت مارچ دے مقابلے چھا یا مارچ کڑیا ویسے میرا مشورہ ہے تے میں چاہنا میرا مشورہ تجھے سون کے گے پچھاؤ اگے تو جتے بیبیاں عورت مارچ کڑن نا او دے مقابلے چھا پردی آلیاں بیبیاں کڑن دی کوئی لوڑ نہیں او ساڑیاں بہنہ نے عزتہ نے کرے بیٹھا نا رامنا ہونہ نے کرے باؤ مردہ نے بھی نکڑن دی لوڑ کوئی نہیں جتے جتے عورت مارچ نکڑے نا او تھے ہوتے وڈے ڈبے لاکے قرآن پاک دی تلاوت جلا دےو قرآن پاک دی تلاوت جلا دو کیونکہ فتنہ ہے ہونہ عورت مقابلے چا عورت نکڑے تسادم ہو جائے دی بیاں پریشان ہونگیاں عورت مقابلے چا مرد نکڑے تاں پریشان نہیں ہے ایک ایسا فتنہ ہے کہ جڑا کسے پاس ہو بھی جیند نہیں جندا وہ دا بہترین حال لے ہوئے اے جتوں لنگن او تھے قرآن دیاں بازاں گونجن شرم آئے گی ہیا آئے گا تے جے کوئی شکرن گیاں میں تے آپ پہ قرآن دیاں گستاق کے حلوان گیاں حضرات تے دی وکار میرا یہ مشورہ ہے جہاں عورت مارچ نکڑے وہاں قرآن مارچ نکال آیا ہے قرآن دی تلابت چلائی ہے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تے زیوکار غور کر دے جانا دارا اللہ خو اکبر اللہ عورت دا تیسرا روپ بی بی تے اور اب دا چوتھا روپ کیڑائے اور اب دا چوتھا چوتھا روپ ماں والا تے دیکھو نا راب دیاں وڈا اللہ پاک نی عورت نو کٹا اوچہ درچہ دیتا اے بیٹی اے فرمایا تربیت کرتے نو جنت لپے گی بی بی اے فرمایا تربیت کرتے نو جنت لپے گی بی بی اے فرمایا دی خدمت دانانو نفکہ پورا کرتے نو جنت لپے گی تے جدو ماں بان گئی راب نے جنت پیراں تھل راکھ دیتی فرمایا دے پیر دبایا کرتے نو جنت لپے گی اللہ نے ہار روح پور اب دا جنت بنا چھڑی ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما مہامدہ تے پھر درجہی بڑھا اچائے مہامدہ تے پھر مقامی بڑھا اچائے نو اللہ کو اکبر اللہ مصنف عبد الرضا کمدر حدیث آمدی یہ نو سیدنا درتے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا درتے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی خدمت امدر آدر اے اپنے قبیلے دنار میرے آقا فرما دنے تاڑے قبیلے دویتے کو فلان فلان نامی عورتیں مہبوبہ ہاں بلکل ہے کی یہ آئیے کہ نہیں آئی مہبوبہ نہیں نہیں عورت نہیں آئی آیا چلو کوئی گا نہیں جدو تھے جایا جے انہوں جا کے پیغام دے دیا جے اللہ پاک نے اس بی بی نو معاف کر دیتا ہے اللہ نے اتی مغفرت فرما دیتی ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ افغان فرما دے لے میں بڑا پریشان ہویا اے کتھوں بی بی کتھوں دی گالے کتھوں دی اللہ نے نبی تے خبر آگئی آسمان تو اللہ پاک نے وحی کر کیا کہ آئے اس بی بی دی مغفرت ہو گئی ہے وہ چھڑ تو بغیر آنا گیا مہرد کی تا مہبوبہ میں نو ایک گالتے دے سونا ایک ایڑی ایڑی بختان والی بی بی جے دواستی آسمان تو جو ریل پیغام لے کے آیا ہے جتو سی میں نو پیغام دیتا ہے آخریں نے کیتا کیے میرے آقا فرما دے نے تو آٹے کپی لے دیے بی بی اسے لاکے جندر رہی دی سی ایک دفعہ اسے لاکے جو دشمن آ گئے جو دشمن آ دی بجا تو کبیلے جو لوگ دوڑے یہ سورتی بڑی ماں ہیں تینے اپنی ماں اپنے کندیاں تے چوک لیا تے چوکے دوڑ لگ پئی عورت زادہ نا نہیں ماں نو چوکے دوڑ سکی نا جدو تھاک جان دی جناب تو پوچے اپنی ماں جدو تھاک گئی نا دے ماں ہنے جی کر کے زمین تے بیٹھایا دے ماں کھڑو بیٹھیاں نہ گیا ماں جدو پہن دی اے نا وہ تو سورج جی توپ پہن دی اے نا انہیں اپنے بدنوں اپنی ماں دے بدن دے اُتے لٹا دیتا ہے پوچھیاں میں ماں پوچھ دیئے نہیں میری یہ تیئے کی کرنی ہے اگو کر دی اماں توپ تے رہتے نا پوے توپ میرے تے بی جائے میری آقا فرما دے نے پھر اپنی ماں نوں سہارا دے کے توڑ دیئے تے زمین گر میں نا اپنے پیر اپنی ماں دے جناب اپنے ہاتھ اپنی ماں دے پیر اتھل رکھ دے دیئے اے ماں پوچھ دیئے نیتی یہ کی کرنی ہے اماں تیرے پیرانوں جرمی نہ لگ جائے تیرے پیر نہ سڑ جان یار کہیں جدیاں بھی تے جناب بیٹیاں ہو دیا نے بیٹیاں واقعی فرما بردار دیا نے بیٹیاں واقعی ماں باپ دے خدمت کرنواتیاں دیا نے بیٹیاں واقعی ماں باپ دا دوک سوکتوں جنواتیاں دیا نے اللہ پاک نوں میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں اس بی بی نوں پیغام دے دیا جے اللہ پاک نوں مانڑ محبت کرم دام داد اس بی بی دا اتنا چنگا لگ گئے اللہ نوں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے سیدی سندر آمد ہے نبی کریم السلام نوں جنب دکھائی گئی تو میرے پیغمبر نے جنت اندر بیکھی ہے ایک گار یہ قرآن قرآن پہ پڑ دا ہے قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دا ہے حضرت جبریل کو پچھیا جبریل کان جدا قرآن دی تلاوت پہ کر دا ہے میرے تو پیدا کیڑا پہنچ گیا جنب دی اندر مابوبہ بندہ نہیں پہنچیا آواز پہنچئے آواز پہنچ گئے جنب دی اندر میرے آکر سلام پہنچ نے جبریل گال کھل کے دسنا مابوبہ کا لے وے تو آٹا ایک صحابی ہے جدا نام ید راتے حارسہ پہ نومان رضی اللہ تعالی مشنت احمدی سیدی سے پڑ دا پیا حارسہ پہ نومان ایک ایسا بندہ ہے جدا سارے نل چنگا برت دائے لیکن اپنی مان نل بڑا ہی چنگا برت دائے اپنی مان دا بڑا ہی فرما بردار ہے اپنی مان دی بڑی قدر کرن والا اپنی مان دی بڑی دل کرن والا ہے اللہ پاک نے مان دی جل کرن دی بڑی دل شان دیتا ہے اپنی مدینے چھ بے کے قرآن پڑ دائے اب آدھا جنت پہنچ جاندیاں نے اپنی مدینے چھ بے کے قرآن کر دائے دیدیاں تلاوتیاں با آدھا جنت چلیاں جاندیاں نے اللہ نے کڈا اچھا رتبہ بنایا ہے ماندہ اللہ نے کڈا اچھا مقام بنایا ہے ماندہ بیریوں سوہا ترسا تے سیرے تے گانڈے اے دے تو بڑی کیڑی گا لو سک دیے ہال جناتو تہتا قدامل امہ آتو زبور میں نینے اللہ نے مان دے قدمہ تھلے جنت رکھیے او جے دے پیراں دیے دی شانے او جے دے سردے دو پٹے دی کٹی شان ہوئے گے او جے دے خدمت کرنہ جنت پہی لاب دیے نا وقت ماندے پیار نالوں کی سیدہ پیار نہیں ماں جے صد نیاں تے کوئی غم خار نہیں ماں ہکی ایسی کے عدیم خستی والد کے ماما پا جو اپنی بھی گانی بستی لاب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بدار نہیں وقت ماندے پیار نالوں کی سیدہ پیار نہیں ماں دیو شان رابد وکری بنائیے پوچھیو دے کونو جن دی ٹور گئیو مائیے یتیمہ تائیمہ جسا لاب دا پیار نہیں وقت ماندے پیار نالوں کی سیدہ پیار نہیں کال اللہ خطالہ المال والبنونہ زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیرن عند ربط کا ثوابہ و خیرن عملا و آخر دا